ورلڈ کپ ہو رہا ہے انگلینڈ جو ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے تو انگلینڈ آپ دیکھیں وہ بھی افغانستان اور سب سے ہار کے وہ سب سے نیچے جا رہا ہے ہمارے سے بھی اس کے پوائنٹس نیچے ہیں تو کیا خیال ہے آپ انڈین ٹیم کو کچھ ان کی گورنمنٹ یا ان کا بورڈ کو ان کو کچھ کیا کرے گا ان کے ساتھ انگلینڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے وہ تو چیمپئن تھا اور ہم تو پشی دفعہ بھی چیمپئن نہیں بنے نہ جیتے اس دفعہ اگر ہم آئے ہیں تو میں نہیں کہتا ہمارا پرفارمنس ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے بہت بہتر ہونی چاہیے تھی بڑا ٹیلنٹ ہے آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب میں آیا بورڈ میں تو پانچ ایسے مارے کھلاڑی تھے جو ٹاپ کے کھلاڑی تھے جس میں نسیم شاہ صاحب بھی ہیں ان کو این او سی دے دیا گیا بورڈ نے کہ جاو جا کے اب لیگ میچز کھلو آپ سے پہلے والے بورڈ نے میرے سے پہلے جو سیٹی صاحب نے ان کو دے دیا اب جب میں آیا بورڈ میں تو بورڈ کے لوگ گواہ ہیں میں نے کہا کہ یہ تو عیشہ کا ورل کپ سے پہلے تو ہمیں بھیج جائیں نہیں چاہیے انہوں نے کہا جن کو تو این او سی پہلے چیئرمن صاحب بھیج چکے ہیں ان کے کنٹریکٹس بھی ہو گئے ہیں اب ان کو اب تو نہیں روک سکتے تو پھر مجھے وہ کڑوا گھون پینا پڑا مجھے یہ ڈر تھا خطرہ تھا کہ یہ مارے جو مین پلیئرز اگر زکمی ہو کے یا انجرڈ ہو کے یا فٹیگڈ ہو گئے تو وہی ہوا کہ جیسے ہم آگے ایشیا کپ میں آئے اور ایک میچ ہم نے کینڈی میں کھیلا اس کے بعد پتہ چلا جی چار پانچ کلاڑی ہمارے بالکل ہو گئے ہیں اور یہ بات تو اس وقت بھی سامنے آئی جب ادھر ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں بورڈ کے جتنے کوچز بھی تھے کیپٹن وائس کیپٹن سیلیکٹر اور میں نے اس میں دو ہمارے مایاناز کرکٹر ہیں مصبا اور حفیظ ان کو بھی بلایا تھا اور ان کے سامنے بات ہوئی سب نے کوچز نہیں سب نے بتایا کہ ہماری ٹیم فٹیگڈ تھی پلائنگ اوور کرکٹ ان کو جو ایم نے این او سی دیا تھا اس این او سی کی وجہ سے جو واپس آئے ہیں فٹیگڈ تھے اور انجرڈ ہو گئے they could not perform تو جس کے لئے سے جب ہمارا کولمبو میں ہوا تو ہماری ٹیم بیچے بھی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نجم سیٹی نے جو این او سی دے دی تھی جس میں شاہین تھے حارس تھے غالباً شاداب تھے اس میں نصیم شاہ تھے خود باور آدم تھے تو وہ غلط فیصلہ تھا وہ پاکستان کو اس ٹیم کاؤسٹ کر رہا ہے پاکستان کو کاؤسٹ کیا ایشیا کپ میں بھی کاؤسٹ کیا ورلڈ کپ میں بھی کیا ابھی نصیم شاہ تو ابھی بھی ایک بہت اچھا بولر ہے ہمارا ابھی بھی آپ دیکھیں برطانیہ میں اس کی سجری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح دی ہے اور ماشاءاللہ ریکاور کر رہا ہے بات اللہ اس کو زندگی اور صحیح دے تو وہ یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ہم نے سفر کیا ہے بکاوز آدمیڈ ڈیسیئنس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مینیمنٹ سے بورڈ کے چیئر مینجر یہ کوئی خود بلہ پگڑ کے تو ہم گراؤنڈ میں نہیں جاتے وہ تو ظاہر ہے تیم پرفارمنس تو ٹیم کا یا ان کو ہی ہوتا ہے ہم نے تو ہمارا رول ہوتا ہے کہ بورڈ اور پرفارمنس کی پیچھے ہم ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے اینیتھنگ دے وانٹ میں نے کہا جو بھی چاہیے وہ لو ہم سے کرو لیکن کرکٹ بائی چانس بھی ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ کیا اور ایسی وجہ ہے چار چانس ہم اسٹریلیا سے ہار گئے ہم افغانستان سے ہار گئے ہم انڈیا سے ہار گئے ہم جنوبی افریقہ سے ہار گئے تو بائی چانس چار چانس پر کیسے ہو سکتا ہے بائی چانس نہیں میں بسی کہہ رہا ہوں کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے مجھے بھی دکھ ہے اس پر چار اس پر جو میچز ہارے ہیں نہیں ہارنے چاہیے تھے ہمیں جیتنے چاہیے تھے ہم جیتنے کے پوزیشن میں تھے اور ہو سکتے تھے اگر ہمارے وہ پانچ کھلاڑی جو زخمی ہو کے انجورٹ ہو کے فٹیگ ہو کے چلے گئے وہ بھی ہمارے ٹیم میں ہوتے تو ہماری ٹیم کافی بہتر ہوتی اور انشاءاللہ ہم فائل کرتے ہیں نہیں کھلاڑی تو ایک صرف حسن ہے نسیم شاہ بائی روئے نا باقیوں کی پرفارمنس نہیں رہی نا جب فٹیگ ہوئے تو وہ بھی ان کا بھی لیول ڈاؤن ہو گیا